موسیقی 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 یہ آپ کے پاس بیٹر ہے تو بہت ہی جلی آرام سے بن جاتا تھا یہاں پہ میرا بہت ہی کرسپی ڈھوسا بن کے تیار تو یہاں پہ یہ ہانیاں بھی کھا رہتی ہے آرام سے کیونکہ ہم سوفٹ رہتا ہے اس کے بعد نہیں ہاں پہ میں اتما بنا رہی ہوں جو کی ساؤتھ انڈین ڈیش ہے بہت ہی فیمل سے اس کے اندر گاجت رہتا ہے ٹماٹر پیاز میرچی یہ ساری چیزیں اس کے اندر مکس کر کے اسے سے بنانا چاہیے بہت ہی سوفٹ رہتا ہے اور کھانے میں بہت ہی تیس ہی لگتا ہے یہاں پہ ناشتہ ریڈی ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں وہ لوگ کو ناشتہ دے دوں گی اور یہاں پہ تھوڑا سی میں نے ہانیا کو بھی ناشتہ کرا دیا ہے تو اس کی بات تو روزہ رکھے تھے ہم نے تو کچھ کام تو تھا نہیں ایسا تھے اس لیے میں نے سوچا کیوں نہیں ہانیا کو تھوڑا سا ٹیریس پہ گھما دوں تو یہاں پہ ہانیا خود سے ہی ٹیریس پہ چل کے جاتی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ پہ ہانیا سترہ مینے کی ہے لیکن وہ خود سے ہی کوشش کرتی ہے چڑھنے کہ لیکن میں اس کا ہاتھ ضرور پکڑے دھتی ہوں در لگتا ہے ابھی بہت چھوٹی بچی ابھی گر جائے گی تو لیکن وہ ہاتھ چھوڑا کے کوشش کرتی ہے خود ہی چلے تو یہاں پہ وہ ٹیریس پہ اس سے اتنا زیادہ مزا آتا ہے اتنا زیادہ مزا آتا ہے الگ الگ یہاں پہ دیکھیں آپ کا بوتر ہے الگ الگ کلر کے آتے ہیں اوپاس ماشاء اللہ موسم اتنا زیادہ اچھا ہے اتنی اچھی ہوا آتی ہے نا یہاں پہ تو بہت اچھا ویدر ہے بینگلور کا س سب سے بینگلور میں سب سے اچھی چیز کیا ہے پتہ آپ کو ویدر ویدر ہی یہاں کا اچھا اچھا ہے کہ لوگ اگر یہاں پہ ایک بار آجاتوں کا جانے کا دل نہیں کرتا ہے آپ دیکھیں آپ کے ٹیریس پہ ہمارے پیسے ایک کبوتر کا تو پیلٹ کا ایک پیجن رکھا ہوا ہے جو کہ یہاں پہ جو رہتے ہیں وہ لوگ نے رکھا ہوا ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ بہت مزا آتا ہے کھیلنے میں یہاں پہ ہم لوگ نیچے جا رہے ہیں اس رات میں کچھ کام کے وجہ سے جا رہ رہی تھی ماشاءاللہ بہت اچھی سے کر رہی تھی تو اس کے بعد میں نے کہا آپ بس کرو آپ چلو کی بہت ٹائم ہو گیا تھا ٹیریس پہ بھی اور جب دھوپ نکل آتی تا مزا نہیں آتا صبح صبح دھوپ نہیں دیتی تو اچھا لگتا ہے اور اچھی ہوا بھی آتی تو بہت مزا آتا ہے تھوڑے تھرن بھی لگ رہا تو تو یہاں پہ ہانیا کو میں نے اپاس ایک جیکٹ بھی پنا دیا تھا ملس وڈی ٹائپ میں اس کے بعد یہاں پہ ہانیا کو میں نہلا رہی ہوں اور اس دن جمعہ بھی تھا جس کے اسے اور مطلب میرے ہزمین گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے اور یہاں پہ میں نے ہانیا کو بھی اچھا سن نہلا دیا یہاں پہ یہ ہانیا کہنا ہے انگری کیا بولتے ہیں انگری بورڈ نہیں انگری فش بول لیجی آپ تو یہ ہانیا کو بڑا اچھا لگتا ہے اسے جو لائٹس جلتی اپنے آپ چلتا ہے جب ہانیا تین مہینے کی تھی نے تم میں لے کے آئی تھی اس کے لیے تاکہ وہ اسے دیکھیں اور ابھی تک میں اسے سمحل کر رہتا ہے کیونکہ یہ ہانیا کو فرسٹ فرسٹ کھلونا ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم میں نے اس لیے فرسٹ گفٹ یہ دیا تھا تو اسے بڑا مزہ آتا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ زہر کی نماز پڑھتی ہوں نماز پڑھنے کے بعد یہاں پہ ہانیا میرے جائے نماز پہ آکے بیٹھ جاتی ہے ہمیشہ روز کا ہے کہ جب بھی بھی نماز پڑھتی ہے ہانیا ہمیشہ میرے جائے نماز پہ آکے میں تذبیع گنتی ہے وہ دیکھتی کہ ممہ کیا کر رہی ہے میں بھی ویسے ہی کروں گی سین ٹو سین ہرائکہ وہ لولیپپ کھا رہی تھی پر جائے نماز میں ایسے لگا دیا اس نے پورا مطلب جائے نماز اسے نماز مطلب کیا بولتے ہیں کچھ بھی کرتے رہتی ہے بچی بیچاری اکیلی ہے نا اس کورسی سے وہاں پہ وہاں پہ اس کورسی سے اور میں بھی اس کے ساتھ کبھی بچہ بن جاتی ہوں اس کے بعد ڈائریکل یہاں پہ میں نے دن پر تک شوٹ نہیں کیا افتاری کا میں شوٹ کر رہی ہیں یہاں پہ ہم لوگ کہیں جا رہے تھے یا تو کچھ تو ہانیا نے کیا تھا مجھا بھی یاد نہیں تا دن ہو گیا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ ہانیا کی مستی چالو ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہانیا کے عویے سے میں ساری چیزیں کبڑ میں اٹھا کے رکھتے ہیں جو کہ یہ بہت امپورنٹ چیزیں ہوتے ہیں لیکن ہانیا ساری چیزیں ایسے ایڈی اپنی اچھکا کے جا کے لے لیتی ہے اس کو لے کے گھرانے لگتی ہے کھیلنے لگتی ہے تو بہت ساری چیزیں ہانیا سے اب بچانی پڑتی ہے ٹوڈلر ہیں اسی لیے لیکن ماشاء اللہ بہت اچھی لگتی ہے اس کی مستی لیکن بہت پہ بھی پریشان کرتی ہے میرے بچانی پہن میں بچانی پڑ стали پانٹ سے پیچھ پٹی ہے تک میں بک letzten dollars تک کیسے لیتی ہے میں گھرام میں بلوگ لوں گی ہلی ہballs کرتی ہے، اسی لی�م نے اس نہیں ہے السبوڈلر لیکن ہانیا کو بہت پسندی نہیں ہے یہ چیزیں سار پہن لگ سار پہ رپٹہ سے خماری پڑتنا نے چاہتا ہے جیسے کیا میں سار پہ دهم پڑتہ کیچک یسے بہت کو آئں لگیں میں یہ نہیں نکال رہی ہیں تو اس کی مخ راکھی کو attentی ہے دو دن میں ہم نے روزہ رکھتا تو یہاں پہ میں نے سارے دال مکس کر لیا ہوں یہاں پہ گئے ہوں اور جاؤ کو میں نے بوائل کر لیا تھا لیکن اتنے اچھے سے بوائل نہیں ہے تو دوبارہ میں یہاں پہ بوائل کر رہی ہوں تو سب کچھ لے کے دونوں دال جاؤ گئے ہوں وہ سب دونوں بوائل کر لیتی ہوں یہ جو کوکر ہے بڑھالا تو یہ میری ممی نے مجھے دیا تھا کہ لے کے جاؤ تمہا کام آئے گا ہاں بیٹا کام آئے گا تو یہاں پہ میں نے پیاس بھی اچھے سے سب مطلب مطلب اچھے سے گھسو اس کے کر لیا اسے فرائی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ میں لسن بھی چھیل رہی ہوں لسن چھیلہ ہوا آتا ہے نا تو بہت اچھا ہوتا لیکن اگر اس کو چھیل دی بہتا ہے بہت ٹائم لگتا ہے اور یہاں پہ گوش پی بنے اچھے سے واش کر لیا تھا اس کے انتے پیاس تھوڑا سا تیل اور مطلب نمک ڈھال کے سی میں بوائل کر لوں گی تو یہاں پہ فٹا فٹ میرا جو جو اور گی ہوتا نا وہ آلریڈی میں نے مطلب بوائل کر کے نکال لیا تھا اسی کوکر میں میں نے گوش بوائل کیا ہے یہاں پہ سائیڈ میں میں نے نکال لیا اور سائیڈ میں ڈال بھی ہو رہا ہے یہاں پہ میں پیاس فرائی کر رہی ہوں مین جو کھچڑے کا کام ہوتا ہے وہ پیاس ہوتا ہے اگر کھچڑے میں پیاس ڈال کے کھاؤنا تو بہت ہی اچھا فلیور ہے مطلب بہت اچھا ٹیسٹی لگتا ہے تو پیاس بہت ضروری ہوتا کھچڑے میں تو یہاں پہ میں نے ڈھے سارا پیاس بوائل کر لیا مطلب تل لیا تھا اس کے بعد یہاں پہ میرا جو کھچڑے کا ڈال وغیرہ سب کچھ یہاں پہ سائیڈ میں رکھ دیا اس کے بعد یہاں پہ میں مسالہ پرپیائر کر رہی ہوں ہر کسی کا بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے میرا طریقہ الگ ہے یہاں پہ میں نے اپنے امی سے سیکھا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری امی اتنا اچھا کھانا بناتی ہے میری چاچی بھی ہے جو وہ بھی بہت اچھا کھانا بناتی ہے تو میری امی سے میں نے سیکھا ہے یہاں پہ یہ سب کو میں نے فرائی کر لیا تھا مطلب بھون لیا تھا بھون کے ان کا مسالہ الگ رکھوں گی جو تھوڑا سی جو پیاز، لسون، مرچی، ادھرک ہیں ان کا مسالہ میں الگ سے پیس رہی ہوں یہ ساری چیزیں ہیں جیسے آپ دیکھیں اس کو بھون گے میں الگ سے اس کا پاورڈر مناؤں گی یہاں پہ اتنا بڑا سا میں نے پتلی نکال لیا ہوں کیونکہ کھچڑے میں جتنا بڑا پتلی رہے گا اچھا رہے گا اور اچھے سے بنتا ہے چلانے بھی اچھا ہوتا ہے تو میرے پاس میڈیم ٹائپ کا نہیں تھا وہ پتلی اس لئے میں نے اتنا بڑا نکال لیا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ میں نے پیاز فرائی کر لیا ہے اور یہاں پہ میرا جو گوشنا وہ بھی بوائل ہو چکا ہے تو میں اسے دیکھ چیک کر رہی تھی کہ ہاں ہوا ہے کہ نہیں لیکن مشلہ سے بہت اچھے سے ہو گیا تو اس کے بعد یہاں پہ میں نے تین تیز پتہ بھی ڈال دیا تھا تیز پتہ کیا بولتے آپ لوگ پتہ نہیں لیکن میں ایسی بول رہی ہوں اور یہاں پہ ابھی ہانیا اٹھ گئی بہت ڈسٹرپ کر رہی ہے لیکن کوئی نہیں مجھے آج یہ ویڈیو اپلوڈ کرنا ہی ہے یہاں پہ میں نے جو مسالہ پیسا ہو گیا جو میں ڈال رہی ہوں تو اس کے بعد یہ اچھے سماع بھولوں گی اور اس کے بعد میں یہاں پہ میں سارے مسالے ڈالوں گی جیسے کہ حلدی پارڈر ہو گیا ہے لال میچی پارڈر ہو گیا ہے دھانیا پارڈر ہو گیا ہے جو بھی آپ کے پاس مسالے ہیں کوئی کوئی کھچڑے کا مسالہ بھی ڈالتا ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس نہیں تھا یہ مسالہ کی کوئی میں اگر میں بومبے میں ہوتی ہوں ایک گیگانی کا نام ہے بہت اچھا مسائلہ آتا ہے کچھڑی کا تو وہ ڈالتی تھی لیکن یہاں پہ نہیں ملتا یہ ساری چیزیں یہاں پہ میں خود سے گھر پہ ہی مسائلہ بناتے ہیں وہ سب ڈالتی ہوں یہاں پہ یہ مسائلہ جو میں نے بنائی تھی چکن اور مٹن جو بھی آپ بناتے ہیں یہ مسائلہ ڈالیں گے تو بہت اچھے سے تیل نکل کے آتا ہے اس کے اندر سے مطلب تو اوپر تیل جیسا آجاتا تھا یہاں پہ سارے مسائلہ میں نے ڈال دیا ہے نمک ڈال کے ان کو بہت اچھے سے بھونوں گی جتنا اچھا مسائلہ بھونیں گے اتنا ٹیسٹی آپ کا کھانا بنتا تو یہاں پہ میں بہت اچھے سے مسائلہ بھونوں گے میرے ممین نے ہوں کہ آپ جتنے اچھے سمیں بھونو گے نا اچھا پرکھانا بنے گا اس کے بعد یہاں پر میں اسے اچھے سر لوگا پر پکنے دوں گی اس کے بعد جب بھائی سے اسے میں اوپن کروں گی فاسٹ لیم پر اچھے سمیں بھونوں گی اسے اچھے سب ہونو گی کہ اوپر تیل تھوڑا دیکھنے لگتا ہے تو بہت یہ اچھا لگتا ہے یہاں پر میرا مسالہ آلموسٹ بھون گیا ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن ہو جاتا ہے تو کچھڑے میں کم سے کم مجھے گتا گھنٹہ لگا تھا چار گھنٹہ لگیا تھا بنانے میں تو کچھڑے میں تھوڑا ٹائم لگتا بھی ہے بنانے میں تو یہاں پہ میں نے مٹن دال دیا ہے اور میں نے ٹامٹر بھی دالا ہے میں ٹامٹر دالنا بھول گئی تھی لیکن کوئی بات نہیں میں نے بات میں دال دیا تھا لیکن آپ بھی ٹامٹر ضرور دالے گا تھوڑا مہنگ ہے تو کیا ہوا لیکن ڈالیئے کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے اس کے بعد ان سب کو میں اچھے سے بھون رہی ہوں بھوننے کے بعد جیسے آپ کو لگ ہے کہ ہاں بہت اچھے سے بھونا گیا بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کے بعد یہاں پہ جتنا بھی دال تھا میں نے جو بوائل کر کے الگ سے نکالا تھا ان سب کو ڈال دوں گی اور اس کا جو آپ کا جو مڈرن کا جو پانی جو ہوتا ہے اس کو بلکل بھی مت فیکی گا ٹھیکی وہ پانی بھی ڈالی گیا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو وہ پانی بھی میں نے بچا کے رکھا تھا وہ بھی ڈال دیا تھا الگ سے بھی میں نے پانی ڈالا ہے اور کھچڑے کو یہ اندر جتنا بھی آپ کو جتنا کھچڑا رہتا ہے اتنا ہی آپ کو پانی ڈالنا رہتا ہے اور سلو فلیم پہ پکائیے اور یہاں پہ جو میں نے پاڈر پیس کے مطلب نکالا تھا نا الگ سے بھون کے وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تو یہ سارے چیزیں ڈال کے مطلب میں سلو فلیم پہ بھی میں نے رکھ دیا ہے میرے ہزبن بھی آگئے ہیں کام پر سے بچارے وہ بھی ان کو بھی چھٹی رہی تھی تو آگئے ہیں کام پر سے یہاں پہ تھوڑے بہت سامان لے کے آئے ہیں ہانے جیسے اپنے ابو کو دیکھتی ہے بہت 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 خوش جاتی ہے ماشاء اللہ سے ان کے ابو بھی آتے ہیں ہانے آنے بولنے لگتے ہیں کہ کاریبن ہاں پہ پونے چار ہو گیا تھا میں سارے بارہ بجے سے لگی ہے کہ کاریبن سارے چار بجے تک میرا بناتا تھا یہاں پیوڈینہ میں نے منایا تھا پیوڈینہ بہت بہت دوابی میکنی سے بہت 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 کھچڈے کے ساتھ کھانا دودھ وغرہ سب کچھ لے کے آئے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ میں کیچن میں آگئی ہوں میرا کھچڈہ بہت 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 محتمی خواب پہ رکھی تو چلی سے بہت 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 بہتے تھوڑ شماعی اس کے بعد تھوڑا سا جو فرائی اپنے پیاس کے نا وہ ڈال دیجئے پودینہ ڈھنیا ڈال دیجئے تاکہ اس کا بھی فلیور اس کے اندر ایڈ ہو جائے یہاں پہ میری بچی ہے سارے چیزیں گیراتی رہے تو میرے حسن میں چاہے ڈال رہے تھے اور یہاں پہ لیمن بھی لے کے آئے ہیں تو کھچڑا بننے کے بعد جو تین چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہے بھوناوہ پیاس پودینہ اور لیمن لیمبو ڈال کے تینوں چیز ڈال کے کھائیں گے نا بہت ہی اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا کھچڑا بن کے تیار ہو گیا ہے بہت اچھا لگ رہا تھا حالکہ میں نے اس سے زیادہ تھک نہیں کیا ہے تھوڑا سا پتلہ ہی رکھا کیونکہ شام تک میں یہ تھوڑا تھک ہو جاتا ہے اگر آپ کھچڑا بنا رہے ہیں نا تو زیادہ مطلب تھک مت کیجئے تھوڑا پتلہ ہی رکھیں گے نا کیونکہ شام تک وہ اپنے آپ دال سارا مطلب ٹھیک ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بنا تھا جو لوگ روزہ نہیں رکھے تھے وہ لوکلی میں لے گئی اور مطلب میں پاس ہو گئے ٹین آٹ آف ٹین مجھے ملیا تھا اتنے ادھادہ اچھا بنا تھا اثر کا ٹائم ہو گیا تو اس کے بعد میں نماز پڑھ رہی تھی اثر کا یہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ جب بھی میں جائے نماز بتاؤں گی میرے ہزبین نے بہت سے ساموسہ لے گیا تو میں شربز بنا دی دی کچھڑا تھا اور فروٹس تھے چٹی تھی یہ ساری چیزیں تھے جو کہ میں نے روزہ کھول گیا تھا ماشاءاللہ سے یہاں پہ بازو میں ہانیا کھڑی ہوئی ہیں ہانیا کھڑی ہوئی ہیں ہانیا کھڑی ہوئی ہیں کہ آو بیٹا میرے پاس آو یہاں پہ ہانیا بھی ماشاءاللہ میں رکھا تھا پیتا روزہ رکھے ہوئی ہیں اور یہاں پہ میں ہانے کو بھی کھلا رہی ہوں میرا ایسا رہا ہے کہ میں کچھ کھا رہی تو بچی کو بھی کھلا ہو حالانکہ وہ کتنا بھی کھائے پیتے تھے لیکن پھر بھی میں اپنے ساتھ کو بیٹھا کے ضرور کھلاتی ہوں کیا بتاؤں تھوڑا بہت کھا لے بس میرا ایکی ڈینچنہ تک میری بیٹی بس کھاتے پیتے رہے ہمیشہ حالانکہ جلی کھاتی نہیں کھانے سے بہت بھاگتی ہے وہ تو یہاں پہ میرے ہاتھ کا ہانیا کو شربت بہت پسند ہے رمضان میں جب بھی میں یہ شربت بناتی ہانے کو بہت پسند آتا تھا کیونکہ یہ میٹھا ہے نا اس میں سبزہ روزہ اور دودھ وغیرہ سب کچھ ہے تو اسے بہت ہی پسند آتا ہے یہاں پہ ہم لوگ مسئی بھی کر رہے ہیں اور افتاری بھی کر رہے ہیں تو یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارا جو دونوں روزہ ہے نا بہت اچھا تھا چلا گیا بلکل بھی مجھے پتا نہیں چلا کہ ہاں میں نے روزہ رکھا تھا بہت اچھا لگتا ہے سکون ملتا ہے اور بھی جو بھی چیزیں ہم نے کی ہیں آشرے کے دن حالانکہ وہ چیز میں یہاں پہ نہیں بتاؤں گی مطلب وہ ہوتا نا کی جو سواب کا کام ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے کیا کرنے کیا نہیں کر رہے تو وہ جو بیسک سا دن تھا وہ ہم نے بتایا اور جو بھی ہم نے کیا ہے وہ بس اللہ دیکھ رہا ہے وہ ہی بہت ہے ہمارے لئے تو آئی ہوپس آپ کا بھی آشرہ کا دن اچھا گیا ہوگا یہ جو ہے نا یہ نیکس دے ہے تو اس دن میں نے کچھ بھی شوٹ نہیں کیا تھا یہ محرم کا 11 دے ہے تو حالانکہ بہت ہی گم کا مہینہ ہے اور آشرہ کا دن بہت ہی اچھا بھی دن ہوتا ہے گم کا مہینہ بھی ہوتا ہے اور آشرہ کے دن ہی نا مطلب میری کزن کا بیٹا بھی ہوا ہے ماشاللہ ماشاللہ سو گائز آپ کو یہ میرا ولوگ کیا سا لگا اگر آپ کو کچھ لگا سا لگا سا لگا سا لگا سبسرائب کریں ویڈیو کو ضرور سے ضرور شہے گرے تھانکیو فور وچنگ ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں با بیٹے